عالی حضرت کا حیرت انگیز بچمن عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے سات آٹھ سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں مگر میرے آقا عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بچمن بڑی اہمیت کا حامل تھا کم سینی خرد سالی یعنی بچمن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ساڑھے چار سال کی ننہی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے نمبر دو چھ سال کے تھے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشاق عظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی نمبر تین اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی پھر تا دم حیات بلدہ مبارکہ غوث عاظم علی رحمت اللہ الاکرم یعنی غوث عاظم کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے سبحان اللہ کیا عشق ہے میرے آلہ حضرت کا نمبر چار نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا چنانچہ نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولہ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے نمبر پانچ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراں نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے گویا کہ سنت مصطفیٰ علیہ تحییت و سنا کا آپ پر غلبہ تھا جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی سات سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے شروع کر دیئے دباچہ فتاوہ رصویہ جل تیس صفحہ سولہ تذکرہ امام احمد رزا صفحہ چار صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم